موسیقی ہاو ٹو پرموٹ یوٹیوب چینل فار فری اسلام علیکم گائز ہاو آر یو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے ہم اس ٹاپک بھی بات کریں گے کہ ہم اپنے چینل کو اپنی ویڈیوز کو کس طرح پرموٹ کریں اپنے چینل میں زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر کس طرح لیں ویڈیوز کے اوپر ویوز کس طرح لیں اور بغیر انویسمنٹ کے بغیر کسی خرچے کے بغیر کسی پیسے کے لیں اور گائز اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری دو باتیں جس تھیان سے توجہ سے سنیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو بلکل فری پرموشن سے متعلق ہے اس میں کوئی آپ کا خرچہ نہیں آنے والا جو میں آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرنے جا رہا ہوں یا آپ کے لئے فیور شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آنے والا تو یہ ویڈیو خاص کر کے نیو یوٹیوبرز کے لئے یا وہ دوست جو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہیے اور کچھ ارننگ ہونی چاہیے تو یہ خاص کر کے ان کے لئے ویڈیو بنائی ہے تو پلیز میری دو باتوں کو دیان سے سن لیجئے یوٹیوب پہ یا آن لائن کوئی بھی ارننگ سوچ ہے وہاں پہ جو بھی لوگ ارننگ کر رہے ہیں ان میں دو کٹاگری کے مائنڈ پائے جاتے ہیں دو طرح کے لوگ میرے خیال سے پائے جاتے ہیں تو گائز ایک پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو میں نے جسٹ اپنے طور پہ اپنی سوچ کے مطابق بس آئیڈیا آیا تو میں نے بنائی ہے میں نے کسی کو ہٹ کرنے کے لیے یا کسی کو ڈیسارڈ کرنے کے لیے کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے اگر کوئی بھی دوست مجھے جاننے والا اور نہ جاننے والا کوئی بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میرا ہرگز مطلب یا مقصد کسی کو ڈیسارڈ کرنا یا ہرٹ کرنا نہیں ہے تو پلیز یہ میں نے جسٹ اپنے طور پہ ویڈیو بنائی ہے کسی کے رسپانس میں یا کسی کی بس سلوکی میں مسکنڈکٹ کی وجہ سے نہیں منائی ہے تو پلیز کوئی بھی دوست اس بات کو معنی نہ کرے اور بالکل ہرگز ناراض نہ ہو اور کوئی بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ میں یا ویسے دل میں کوئی ایسی بری بات یا نیگٹیب پوائنٹ نہ رکھے اور اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے لیے میں مذرش چاہتا ہوں کیونکہ کسی کو تکلیف پہنچانا بھی اس ویڈیو کا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرنا اور ہاتھ سے آتھ ملا کے چلنے کا مقصد ہے تو اس میں جسٹ ایک پیغام تھا سپورٹنگ پروگرام ہے ایک دوسرے کی ساتھ سپورٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو آگے لے کے چلنا ہے آگے بڑھنا ہے تو کوئی بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ کر ڈیسارٹ نہ ہو پلیز ناراض نہ ہو اور بلکل بھی دل میں کوئی ناراضگی نہ رکھے اور نہ ہی کوئی خفگی رکھے اور نہ ہی اس چینل کو لیو کر کے جائے کہ شاید مجھے ہٹ کیا گیا یا مجھے کچھ کہا گیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا میرے ذن میں کسی بھی طرح کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے کوئی نکتہ نہیں ہے اور کوئی کسی کے بارے میں نیگٹیف سوچ نہیں ہے نمبر ایک وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں انہیں کر رہا ہوں تو اگر میں کسی دوسرے کو بتا دوں گا یا دوسرے کو سپورٹ کر دوں گا تو شاید میری انکم کم ہو جائے گی میں پیسے کم کما پاؤں گا اور یہ بندہ میرے سے آگے نکل جائے گا یہ زیادہ کما لے گا حالانکہ یوٹیوب والوں کو پتا نہیں ہے کہ اس بند نے اس کو سپورٹ کیے تو اس کی تنخواہ اس کی انکم اس میں سے کٹ لو اور اس دوسرے کو دے دو یہ ایک تنگ نظری ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے تو میں اس چیز کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتا اس وجہ سے ہمیں براڈ منڈنڈ ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ہلپ کریں ہم نے اپنی پاکٹ سے کسی کو کچھ نہیں دینا ہوتا ہر کسی نے اپنی قسمت کا کمانا اور کھانا ہوتا ہے جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اس کے مطابق اتنا ریوارڈ ملتا ہے اتنا رسپونس ملتا ہے تو جو تنگ نظری یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے ہماری ہلپ سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو جائے ہمارا کم نہ ہو جائے یہ ایک غلط سوچ ہے اور بہت ہی نیگٹیو سوچ ہے سیکنڈلی وہ لوگ بھی آن لائن ارننگ کرنے والے ہیں جو دوسروں کی بالکل ویسی ہی پین نہیں لیتے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کی سپورٹ کریں وہ اتنے ٹینشن فری ہوتے ہیں اور اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں اپنی ارننگ میں اپنی سٹرگل میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو سراؤننگز میں کچھ نظر ہی نہیں آتا وہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ بندہ تھوڑا فنننشلی ویک ہے یہ بندہ سپورٹ کے قابل ہے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں میرے تھوڑی سی مدد کرنے سے تھوڑی ہیلپ کرنے سے اس کا اگر ایک نظام چل جاتا ہے ارننگ ہوتی ہے اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو اس کو اگر روزی ملتی ہے اس کے بال بچوں کو روزی ملتی ہے تو اس سے مجھے ثواب ملے گا مجھے نیکی ملے گی اور ہمیشہ ملتی رہے گی جب تک وہ کماتا ہے کھاتا ہے اس کے بچے کھاتے ہیں تو مسلمان کا جو سوچ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے جب سوچ ہماری ٹھیک ہے جب ہم اچھی نیت سے کسی کے ساتھ بلائی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں صلح دنیا میں تو ملے گا اور آخر میں سو فیصد ملے گا یقیناً ملے گا اور کئی گناہ زیادہ ملے گا تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسری کی سپورٹ کریں ہلپ کریں اوکے گائیس بعض ساری باتیں ہوگی اور یہ دو باتیں ہی آپ سے کرنا تھی تو تینکیو آپ نے ویڈیو کو دیان سے سنا سمجھا اور سکپ کیے بغیر میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا تو گائیس آج کی ویڈیو میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نیو یوٹیوبرز ہیں یا ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کیا جائے تو گروت کیسے ہوگی پرموشن کیسے ہوگی تو گائیس آپ تو گائیس آپ مجھ سے ہلپ لے سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کی پرموشن کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک نیا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا یا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے سے سپورٹ لے سکتے ہیں ان کی پروموشن فری ہوگی تو اس کے لیے آپ میں سے رابطہ کر سکتے ہیں نو پرابلم کوئی کسی طرح کی ڈیوان نہیں ہے کوئی آپ سے فیس یا پیسے نہیں لیا جائیں گے آپ کے چینل کی پروموشن میں اپنے چینل پر اپنی ویڈیوز میں فری کروں گا گائز ویڈیو پروموشن کی فری سروس میں سب سے پہلے آپ کو انیشنل میں ہی ایڈوانس میں ہی الیٹ دے دیتا ہوں ایڈوانس میں ہی ریکویس کر دیتا ہوں کہ جو دوست ویڈیو سانگز یا آڈیو سانگز یا موویز یا بہودہ پکچرز فیمیل کی پکچرز یوز کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں سانگز یوز کرتے ہیں کوئی غیر ضروری میوزک یوز کرتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس سروس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس وجہ سے اس سروس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کا چینل آپ کی ویڈیوز اس پبلک سروس سے ریلیٹر ہونی چاہیے پبلک کے مفاد کے لیے ہونی چاہیے اور صاف ستری ہونی چاہیے بہودگی سے پاک ہونی چاہیے گندگی سے پاک ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا عذاب ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ بہودہ طرح کے ویڈیوز اور چینلز کی پرموشن کے لیے یہ سروس دستیاب نہیں ہے اور ایسی ویڈیوز یا ایسی چینلز کے لیے بھی سروس دستیاب نہیں ہے جو ملک و قوم اور ہمارے فلاحی اداروں اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف ہوں تو ایسی چینلز بھی اس سروس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پلیس ایڈوانس میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگ اس سروس سے دور رہیں اور بلا وجہ اپنا ٹائم اور ہمرا ٹائم ویسٹ مت کریں تھانک یو تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک اچھی نیت کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے فیس بک گروپس میں وارس ایپ گروپس میں اور جہاں بھی آپ کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نئے دوست اپنی سوس آف انکم جنریٹ کر سکیں کوئی طریقہ اپنا ارننگ کا سٹارٹ کر سکیں اور اپنے لئے اپنے بال بچوں کے لئے روزی کما سکیں اور تنگ نظر لوگوں سے ہم آگے نکل سکیں اور اپنی روزی کا کوئی ذریعہ بنا سکیں تو پلیز پلیز اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ پلیز شیئر کیجئے اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے قیمتی آئیڈیاز سے پر پور فائدہ ہو سکے تو سی یو ان دی نیکس ویڈیو تھانکس فر واشنگ اللہ حفیظ